رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا پھر کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 211 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھتے وقت تم میں سے کسی کو اونگ آ جائے تو چاہیے کہ وہ سو رہے یہاں تک کہ نیند کا اثر اس سے ختم ہو جائے اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے لگے اور وہ اونگ رہا ہو تو وہ کچھ نہیں جانے گا کہ وہ خدا سے مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے نفس کو بد دعا دے رہا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 212 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز میں اونگنے لگو تو سو جانا چاہیے پھر اس وقت نماز پڑھے جب جان لے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 213 حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو فرمایا کرتے تھے میں نے کہا تم لوگ کس طرح کرتے تھے کہنے لگے ہم میں سے ہر ایک کو اس کا وضو اس وقت تک کافی ہوتا جب تک کوئی وضو توڑنے والی چیز پیش نہ آ جاتی یعنی پہشاب پخانا یا نیند وغیرہ صحیح بخاری حدیث نمبر 214 سوید بن نومان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بتلایا کہ ہم خیبر والے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جب سہبہ میں پہنچے تو رسول کریم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی جب نماز پڑھ چکے تو آپ نے کھانے منگوائے مگر کھانے میں صرف ستو ہی لیا گیا سو ہم نے اس کو کھایا اور پیا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ نے کلی کی پھر ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی اور نیا وضو نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 215 مغرب کی نماز پڑھائی